آج ہم ٹاکوز بنانے کا ایک بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ دیکھیں گے اور ان ٹاکوز کو بنانے کے لیے جو بھی سامگری لگے گی یہ آلماس سبھی کے گھر میں ہوتی ہی ہے تو پہلے ان ٹاکوز کو بنانے کے لیے ہم اس کا ڈو ریڈی کریں گے اور اس ڈو کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ یعنی کی all purpose فلار اسی کے ساتھ میں سمیڈ کر رہا ہوں ایک کپ گے ہوں کا آٹا یعنی کی wheat فلار آپ چاہو تو ان ٹاکوز کو صرف اور صرف میدہ سے بھی بنا سکتے ہو یا پھر اگر آپ اس کو healthy طریقے سے بنانا چاہتے ہو تو آپ صرف گے ہوں کے آٹے کا استعمال کروگے تو بھی چلے گا اب اسی میں ہمیں ایڈ کرنا ہے نمک تو میں نے تقریباً ایک بڑی چمچ نمک کا استعمال کیا ہوا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے آقارنگ نمک کی ماترہ کم یا زیادہ کر سکتے ہو پھر اس میں جائے گا دو بڑی چمچ تیل میں نے اس میں refined oil کا استعمال کیا ہوا ہے آپ کسی بھی ایسی تیل کا استعمال مت کرے گا جس کا ایک بہت ہی strong flavor ہو اب بس ہمیں اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کا ہم ایک soft dough بنائیں گے تو ضرورت کے نوصار آپ اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیے اور اس dough کو آپ کو اچھے سے گونتھ رہا ہے تو یہ جو ٹاکوز کی recipe میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اس کو میں نے جتنا simple ہو سکے نا اتنا simple رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو اس کو بنانے میں ذرا بھی دکت نہ آئے جب یہ dough اس پرکار سے ایک بار جڑنے لگے تب آپ کو اس dough کو لگاتار 2 سے 3 مٹ کے لئے مسلنا ہے تاکہ یہ اگدمی smooth ہو چاہے چلیے اپنا یہ جو dough ہے یہ ready ہوچ کا ہے تو اب ہمیں اس کو ڈھگ کر اس کو ہم تقریباً 10 سے 15 مٹ کے لئے ریشت کرنے دیں گے اور جب تک یہ dough ریشت کرتا ہے تب تک ہم باقی کی تائری کریں گے تو اب ایک پین آپ کو لینا ہے 2 سے 3 بڑی چمچ تیل اور تیل جب اچ سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس پیٹ کرنا ہے ایک پیاز اور اس پیاز کو میرے لمبا لمبا کٹ کر لیا تھا اب اس پیاز کو ہمیں تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ تھوڑا سا براؤن نہیں ہو جاتا آپ چاہو تو اس میں اس سمیں پر بلکل تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہو تاکہ یہ جو پیاز ہے یہ فڈا وچ سے براؤن ہو جائے اس طرح سے پیاز کو فرائے کرنے سے اس کا جو فلیور آنا وہ اور بہتر ہو جاتا ہے چلیے اب یہ جو پیاز ہے یہ براؤن ہوچ کا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس پین میں سے اس پیاز کو باہر نکال لیں گے اور جو ایکشرا آئل بچا ہوا ہے اس کو آپ سائیڈ پر نکال لیجئے یا پھر اسی پین میں آپ رکھ سکتے ہو کیونکہ ویسے بھی ہمیں تھوڑی دیر کے بعد اس پر روٹی وغیرہ سیکنی ہے اب آپ کو لینے ہے چار سے پچھ ابلے ہوئے آلو اور ان آلو کو ہمیں پہلے گریٹ کرنا ہے آلو کو ہم گریٹ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اس میں آلو کے کوئی بھی بڑے بڑے ٹکڑنا رہ جائے چلے میں نے سبھی آلو کو گریٹ کر لیا ہے تو اب جو پیاز کو ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہمیں اس میٹ کرنا ہے اب اسی کے ساتھ میں اس میٹ کر رہا ہوں ایک بڑی چیمچ چلی فلیکس یعنی آپ کے پاس چلی فلیکس نہ ہو تو آپ لال مرچ پاودر کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر یادی آپ کو چلی فلیکس گھر پر بنانی ہے تب تھوڑی سی سوکھی لال مرچ لیجئے اور ان کو مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کر لیجئے اور آپ کے جو چلی فلیکس ہے وہ ریڈی ہو جائے گی چلی فلیکس کی ماترہ کتنی رکھنی ہے یہ آپ اپنے پسند انصار کم یا زیادہ کر سکتے ہو اب اسی کے ساتھ میں اس میٹ کر رہا ہوں آدھا چھوٹی چا مچ کالے مرچ پاودر یعنی کی بلیک پیپا پاودر پھر اس میں ایک چٹ پٹر ٹیسٹ لانے کے لیے میں اس میٹ کر رہا ہوں ایک چوتہ چھوٹی چا مچ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کی جگے پر آپ اس میں تھوڑا سی نیمبو کا رس بھی ڈال سکتے ہو پھر میں اس میٹ کر رہا ہوں سوا دن نصار نمک تو میں نے ایک چھوٹی چا مچ نمک کا استعمال کیا ہوا ہے ایک بات کا دھان رکھیں کہ آپ کو اس میں بہت سارا نمک نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں چاٹ مسالے کا بے استعمال کیا ہوا ہے اب سب سے آخر میں ہم اس میٹ کریں گے تھوڑا سکھ کوریاں ڈائیانے کی دھانیا اور پھر ان سبھی کو ہم ایک بار مکس کریں گے چلیے اپنا یہ جو سٹفنگ ہے یہ بھی ریڈی ہوچ کا ہے اور ہمارے ڈو کو بھی ریشت کی ہوئے تقریباً دس سے پندرہ میٹ ہوچ کی ہے تو اس ڈو کو ہم واپس ایک مٹ کے لئے مس لیں گے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس ڈو کو آپ کو دو برابر برابر حصہ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اب کسی بھی ایک فلیٹ سرفیس کے اوپر یا پھر ایک چکلے کے اوپر آپ کو تو سمیدہ یا پھر گے ہوں کا آٹا چھڑکنا ہے اور اس کے اوپر اس ڈو کو رکھ کر ہمیں اسے رول کرنا ہے اب ایک چاکو کی سائطہ سے ہم اس کو برابر برابر حصہ میں ڈیوائیڈ کریں گے اور اتنے ڈو کی کونٹیٹی میں سے آپ تقریباً دس سے بارہ ٹاکوز بنا پاؤ گے اب اس ڈو کو ہاتھوں میں رکھ کر آپ کو اس کو ایک گولڈ شیپ دینا ہے اور پھر ایک چکلے کے اوپر آپ کو واپس اوڑا سمیدہ یا پھر گے ہوں کا آٹا چھڑکنا ہے اور اس کے اوپر ہم اس بول کو رکھیں گے اور اس کو ہمیں اس میدہ یا پھر گے ہوں کے آٹے میں اچھے ڈشٹ کرنا ہے پھر ایک بیلن کی سائطہ سے ہم اس کو بیلیں گے لیکن دھیان رہے کہ آپ کو اس کو نہ ہی بہت زیادہ موٹا بیلنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا بیلنا ہے جسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کو میں نے بیل لیا ہے اور اس کی تھکنس میں نے اتنی رکھی ہوئی ہے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارے روٹی کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے جب ساری روٹی بن کر ریڈی ہو جائے تب ہم ان کو سیکیں گے تو ان کو سیکنے کے لیے آپ توا کو ایک بار اچھے گرم کر لیجئے اور پھر آپ کو ان روٹیوں کو ہائی فلیم پر ہی سیکنا ہے ابھی فلال آپ کو اس روٹی کو پوری طریقے سے نہیں سیکنا ہے ان کو بس ہم کچھا پککا سیکیں گے کیونکہ ان روٹی کو ہم دوسری بار بھی سیکنے والے ہیں تو اس لیے ان روٹی کو آپ ہائی فلیم پر اس طرح سے پلٹ پلٹ کر فٹاوٹ سے سیک لیجئے اور ان کو آپ کو تک تک سیکنا ہے جب تک اس روٹی کے اوپر ہلکے سے ببلز نہیں آ جاتے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو روٹی ہے یہ کچھ پککی سیک چکی ہے تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی ساری روٹی کو بھی اسی طرح سے کچھا پککا سیکنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس روٹی کے اوپر آپ کو ڈالنا ہے تو دوسرا ٹومیٹو کیچپ آپ چودھو ٹومیٹو کیچپ کی جگہ پر ریڈ چھلی سوس یا پھر شیزوان سوس کا بھی استعمال کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کو میونیز پسند ہو تب اس کا بھی استعمال کرو گے تو بھی چلے گا اب اس ٹومیٹو کیچپ کو ہم اس روٹی کے ہر طرف ایونلی سپریڈ کریں گے اب جو آلو کا ہمارا سٹفنگ تھا اس کو ہمیں اس کی ایک سائیڈ پر رکھنا ہے اور اس کو ہم ایونلی سپریڈ کر لیتے ہیں اس آلو کے سٹفنگ آپ کو روٹی کی ہر طرف سپریڈ نہیں کرنا ہے اس کو ہم روٹی کی صرف ایک طرف ہی سپریڈ کریں گے اب اس سٹفنگ کے اوپر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا چیز تو میں نے موزرلا چیز کا استعمال کیا ہوا ہے آپ چاہو تو پروسیس چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور چیز کی ماترہ کتنی رکھنی ہے یہ بھی آپ اپنے پسند انصار کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور بس اس روٹی کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کا ہم ہلکا سا پریس بھی کر لینا ہے تاکہ اس میں چپک جائے چلے اپنا یہ جو ٹاکوز ہے یہ آلوموس ریڈی ہوچکا ہے اور اسی طرح سے آپ کو باقی سارے ٹاکوز کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے تو جب آپ کے گھر پر گیسٹ وغیرہ آ رہے ہو تو آپ ان ٹاکوز کو اس طرح سے ریڈی رکھ سکتے ہو اور بس پھر آپ کو اینڈ ٹائم پر اس کو سیکھنا ہے اور سرک کرنا ہے تو میں نے اس طرح سے سارے ٹاکوز ریڈی کر لیے ہیں تو اب اسی پین میں میں اٹ کر رہا ہوں ترسا بٹر آپ بٹر کی جگہ پر آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ بٹر کا ہے استعمال کریں کیونکہ بٹر کا اس میں بہت ہی بڑیا سا فلیور آتا ہے بٹر جب ملٹ ہو جائے تب آپ کو اس ٹاکوز کو اس پر رکھنا ہے اور ان کو ہم سلو فلیم پر ہی سیکھیں گے تاکہ یہ بہت ہی زیادہ کرسپی بن سکے یادی آپ اس کو ہائی فلیم پر سیکھنے جاؤگے تو یہ فٹاوٹ سے براؤن تو ہو جائے گا لیکن اتنا کرسپی نہیں بن پائے گا تو یادی آپ بھی اپنے ٹاکوز کو بہت ہی کرسپی بنانا چاہتے ہو تو ان کو سلو یا پھر میڈیم فلیم پر ہی سیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ اس کو پلٹ لیجئے اور ٹھیک اسی پرکار سے چلے ہمارا یہ جو ٹاکوز ہے یہ ہر طرف سے اچھے سیکھ چکا ہے تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارے ٹاکوز کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے تو یہ جو ٹاکوز ہے یہ دیکھنے میں جتنا سندر لگتا ہے اس سے کئی زیادہ یہ بنانے میں آسان ہے اور کھانے میں کرسپی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ٹیشتی بنتا ہے تو آپ بھی اس ٹاکوز کی ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اور آپ کو اور کونسی کونسی ریسپی جاننی ہے یہ آپ مجھے کامینٹ کر کے ضرور بتائے اب ہم